بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو میرے چینل کیا حل چالے ہیں آپ سب کے میں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور یہ ہے میرا بھتیجہ محمد شاہ اس کا اصلی نام محمد سارم ہے لیکن پیار سے اس کو محمد شاہ کہتے ہیں تو ہم لوگوں نے آج پلان بنایا کہ ہم جائیں اسلام آباد گھومنے کے لئے آج موسم بھی بہت اچھا تھا دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی سکن کو اور میرے بھائی آقب کو بھی کچھ اسلام آباد میں کہیں ایک کام تھا اور پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ پھر اسی کا پلان تھا کہ چلیں ہم لوگ بھی سب چلتے ہیں ابو کو بھی لے جاتے ہیں کیونکہ ابو بھی کافی عرصے سے گھر پہ تھے اور ان کا بھی تھوڑا طبیعت ان کی تھوڑی ڈاؤن تھی تو ان کے لئے بھی ایک قسم کی آوٹنگ کا موقع تھا تو اس لئے پھر ہم ان کو بھی لے کے ہم لوگ آگئے اور پھر جہاں پہ اس کو کام تھا وہیں پہ بڑی امام بارگاہ تھی تو اس لئے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ساتھ اس کو بھی وزٹ کر لیں گے تو یہ ایک طرح سے ایک شورٹ وزٹ تھا وہاں پہ کچھ اس طرح کی خاص سپیشلی ہم وہاں نہیں گئے تھے تو بس تھوڑے سے ٹائم پہ گئے تھے اور یہ میں ہوں آئیے محمد سارم ہے اور یہاں ہم لوگ جا رہے ہیں گھومنے کے لئے تو خیر یہ بھلے تو اس ٹرینڈ بہت چل رہا ہے آج کل اور یہ کافی اچھا اور اس نے پازٹیو ایفیکٹ چھوڑا ہے لوگوں نے اس کو کافی انجوائی کیا تو میں نے سوچا کہ سب کر رہے تو کیوں نہ ہم بھی کریں تو بس جی گائیس تو ایسی جگہ پہ جانے کا ایکسپیرینس میرا بہت کم رہا ہے لیکن جب جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں ضرور پسند کرتی ہوں جانا ان جگہوں کو ایکسپلور کرنا ہماری فیملی کے ساتھ تو اس طرح کے پلان بنانا اور جانا گھومنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ لوگ تو بالکل پلان نہیں بناتے ہیں کہیں جانے کا لیکن مجھے یونیورسٹی ٹائم میں اپنی فرنڈز کے ساتھ جانے کا موقع ملا حسن عبدال میں جو گردوارہ ہے سکھوں کی ہولی پلیس وہاں ہم لوگ گئے اس کو ایکسپلور کیا اور اس کے ساتھ حسن عبدال میں زندہ پیر زیارت تھی وہاں بھی ہم لوگ گئے اور اس جگہ کو ایکسپلور کرنا ایک اچھا ایکسپیرینس تھا ہم سب کے لئے اور ایک یادگار بھی جی گائز تو ہم لوگ پھر پہنچ گئے ایک لمبی ڈرائیو کے بعد بری امام یہ اس کی انٹرنس تھی یہاں سے پھر میں نے اپنے بھائی کو تھوڑا انسسٹ کیا اس کو میں نے کنونس کیا کہ پلیس تھوڑی سی ویڈیو بنا دو ہماری تو پھر اس نے ہمارے انٹر ہونے کی ویڈیو بنائی اور یہاں سے پھر ہم لوگوں نے جوتیں اتار دی تھے کیونکہ ہمیں جوتوں کے بغیر اندر جانا تھا اور یہ بلکل ایک مسجد کی طرح لگ رہا تھا یہاں پہ ان لوگوں نے جس طرح سے یہ اس جگہ کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کافی زیادہ محنت کی گئی ہے اور خاص طور پر اس کا جو فرش تھے اس کی دیواریں دروازے اچھا اس کی دروازوں کے رائٹ لیفٹ پہ جو خطاتی ہوئی تھی بہت خوبصورت تھی اور اس کے جو ستون برامدے چھت پہ بہت اچھی نقشنگاری ہوئی تھی اور یہاں بھی ہم لوگ انٹر ہوئے تھے اور آج بہت زیادہ رش نہیں تھا زیادہ تا رش جو تھا وہ مقبرے کے ہی آس پاس تھا ایک عورتوں والا ایریا تھا ایک مردوں والا تھا یہ سامنے مقبرے والا ہی سارا آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سائٹ پہ برامدے تھے اور برامدے بہت زیادہ تھنڈے تھے گائز اور بہت تھنڈا اور سکون والا ماحول تھا اس جگہ کا اپنا ایک انوارمنٹ تھا اپنا ایک اثر تھا اس جگہ کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو لوگ تھے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے بھی اپنا ایک انوارمنٹ کریئٹ کیا ہوا تھا مقبرے کے آس پاس جو کہ مجھے دیکھ کے زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ جیسے بتایا کہ میں نے حسن عبدال والی زیارت کو بھی میں نے وزٹ کیا تھا تو وہاں پہ بھی مجھے اسی طرح کے کچھ منظر دیکھنے کو ملے تھے تو خیر پھر ہم لوگوں نے اوورال سارا ہم لوگوں نے مقبرے کو وزٹ کیا اور بہت اچھا لگ رہا تھا سب کچھ یہاں پہ اور صفائی کا بہت خیال رکھا گیا تھا اور مقبرے سے یہ مقبرے کی پسکل جگہ ہے یہاں پہ میں بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی اور کیونکہ ادھر کافی رشت تھا ایک عورتوں والا ایریا تھا ایک مردوں والے سائٹ تھی تو کافی رشت تھا تو اس لیے میں وہاں پہ زیادہ دیر نہیں رکھی اور پھر ہم لوگ باہر آگئے یہ ایک جگہ تھی جہاں پہ دیئے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ لوگ منتیں مانگتے تھے اور اس ایریا میں بھی جوتے اتار کے اندر جانا ہوتا تھا اور یہ لنگر والا ایریا ہے اس کے مقبرے کے لیفٹ سائٹ پہ لنگر کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا اور لنگر ایریا کے سامنے بھی یہ ایک بہت پرانا درخت تھا جہاں پہ کچھ دیئے جلے ہوئے پڑے ہوئے تھے یعنی کہ بجے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور درخت کی شاخوں کے ساتھ لوگوں نے شاپر باندھ کے اپنی منتیں یہاں پہ لوگ مانگتے تھے تو اس کے ساتھ لنگر سے جہاں لوگ اپنے پیٹ کی بھوک مٹا رہے تھے وہیں وہی لنگر زمین کی خاک بھی بنا ہوا تھا تو یہ اس کا آؤٹر تھا آؤٹر لکھ تھی ساری اور دیکھنے میں یہ کافی اچھا خوبصورت تھا ایک بہت اچھی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو خیر ہم لوگوں کا ایک بہت شارٹ وزٹ تھا اور اس کے ساتھ شاپس بھی تھی جہاں پہ جھنڈے جھنڈیاں پھول اور پھولوں والی چادریں سب کچھ تھا اور اس کے علاوہ جیلری بھی تھی لیکن ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں لیا یہاں سے جیلری وغیرہ کچھ بھی نہیں اور پھر ہم لوگ گھر واپس آگئے تو یہ تھا آج کا ولاغ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنا خیال رکھئے گا